میں اس ملک میں کراپٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا کسی کراپٹ آدمی کو میں نہیں چھوڑنے لگا تم تو صرف کن پھٹلی ہو تمہاری تورے تو کوئی اور ہلا رہا ہے جنگ ابھی جاری ہے ابھی ہمیں دائمی امن کی اصل مدل پر پہنچنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کروڑا وائرس پاکستان میں بے قابون نہیں ہوا بہت تھی نروسنس تھی خاص طور پر عید الازہ کی چھٹیوں کے موقع پہ کہ اس موقع پہ پاکستانیوں نے اگر احتیاط نہ برتی تو کروڑا وائرس میں اور اس کے مریضوں میں اور جو ہماری پاکستان میں ایک کنٹرول سیچویشن نظر آری تھی وہ خراب ہو سکتی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ مرحلہ بھی ہم نے عبور کر لیا اب محرم الحرام کا اس وقت زمانہ ہے اور یقیناً اس موقع پہ مجالس منقض ہو رہی ہیں حکومت کی بھرپور کوشش ہے کہ پروپر ایس او پیز برقرار رہیں اور یہ مرحلہ بھی عبور ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اسی پس منظر میں حکومت نے ریلیکسیشنز کی اور سمارٹ لاکڈاؤنز کو مزید ریلیکس کیا اور سب سے بڑی جو حکومت نرمی کی وہ آٹھ اگست کو پاکستان بھر میں سیاحت کی بھی جازت دے دی مگر بنیادی ایس او پیز پر عمل درامت کی شخص کے ساتھ جس کے بعد سیاہوں کی کثیر تعداد نے اور خیال یہ کیا جارہا ہے کہ ریکارڈ تعداد نے پاکستان کے پرفضہ مقامات کا رکھ کیا اور افسوس سے کہہ رہا پڑھ رہا ہے کہ اکثریت نے ایس او پیز کو نظر اداز کیا دتیجہ یہ نکلا کہ تشاور سمیت کے پی اور گلگت بلکستان کے تفریحی علاقوں حتیٰ کہ مقابی ہوتیلز کے ملازمین میں بھی کرونا وائرس کے نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد وہاں پہ میکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے حکومت تب بھرپون نگاہ رکھ رہی ہے ایسی پوری کیفیت پہ اور اسی لیے اس قسم کا ایکشن لیا گیا ہے اور اسی طرح سے پشاور کے نو علاقوں میں بھی میکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن یعنی کہ محتود بالکل وہ علاقہ جہاں پر کے نظر آئے ہیں کیسز ان کو لوگ ڈاؤن کیا جا رہا ہے دوسری دانے پنڈی میں کیسز کی تعداد میں اضافے کے بعد تین علاقوں میں میکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے اس وقت مجموعی صورتحال خاص طور پر کیپی اور پنجاب میں کیا ہے جہاں پر بھرپور انداز میں حکومت رینڈم سیمپلنگ بھی کر رہی ہے بڑی نگاہ رکھنے کی کوشش کر رہی ہے اور جہاں جہاں کیسز نظر آتے ہیں اسے ان علاقوں کو یا ان محلوں کو لوگ ڈاؤن کیا جا رہا ہے مجموعی تصویر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ناران چوگران اور کاغان میں اٹھائیس ہوتیلز اور ریسٹورانڈز کے سنتالیس ملازمین میں کرونا وارث کی تزدیق کے بعد یہ ہوتیلز اور ریسٹورانڈز سیل کر دیے گئے ہیں اسی کے ساتھ خیبر پختونخواہ میں رینڈم سیمپلنگ کا عمل بھی جاری ہے حکومت کی جانب سے لوگ ڈاؤن ختم کیے جانے اور سیاحتی اجازت کے بعد سے پچھلے دو ہفتوں میں صرف ہزارہ ڈیویجن کے آٹھ ازلا میں تین سو بہتر نئے کرونا کیسے سامنے آئے پچھلے دو ہفتوں میں ہزارہ اور مالکن کی تفریحی مقامات کو کل ملا کر چھے لاکھ سے زائد سیاہوں نے وزٹ کیا جبکہ ساڑھے تین لاکھ نے ایپٹ آباد اور گلیات کا رخ کیا گلیات میں سات روز میں ایک ہزار سیاہوں کے رینڈم ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے پچیس کرونا پوزٹیف پائے گئے اس وقت کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے پشاور میں بھی مجموعی طور پر نو علاقے مایکرو اسمارٹ لوگ ڈاؤن میں ہیں دوسری جانے پنجاب میں جہاں ہم نے کرونا کے کیسے میں تیزی سے کمی دیکھی تھی وہاں تین شہروں لاہور راولپنڈی اور گجرہ والا کے علاقوں میں بھی مایکرو اسمارٹ لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے لاہور کے بارہ راولپنڈی کے تین اور گجرہ والا کے دو مقامات پر چودہ دن کے لیے مایکرو اسمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے لاہور کے بارہ مقامات سے اٹھائیس کرونا کیسے سامنے آئے تھے جس کے بعد ان علاقوں کو سیل کیا گیا جبکہ راولپنڈی شہر میں صرف ہفتے کے روز پچیس نئے کیسے سامنے آئے تھے جس کے بعد ذلعی انتظامیہ نے وہاں کے تین علاقوں میں چار ستمبر تک مایکرو اسمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا ہے مایکرو اسمارٹ لوگ ڈاؤن صرف گلیوں اور چھوٹے علاقوں میں لگایا گیا ہے جس کے تحت ان علاقوں میں داخل ہونے اور باہر نکلنے پر پابندی رہے گی کروڑا وائرس کے حوالے سے مجموعی صورتحال پنجاب میں خاص طور پر کیا ہے یہ ہم پوچھیں گے ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں حکومت پنجاب کی بہت ہی متحرک وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد بہت بہت شکریہ ڈاک صاحبہ آپ نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے بڑی گہری نگاہ ہے رینڈم سیمپلنگ کر رہی ہے حکومت اور پھر اچانک ہمیں مختلف علاقوں میں چھوٹی چھوٹی صحیح مگر سرج نظر آ رہی ہے مگر کیونکہ یہ وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے کتنی تشویش ہے آپ کو میرا خیال ہے کاملان صاحب آپ نے بہت حد تک تو آپ کے جو انٹرڈکٹری تھا اس میں بہت حد تک سب کچھ سمجھا دیا گیا ہے کہ what are we trying to do لیکن میں ابھی بھی اللہ کا جس طرح آپ نے فرمایا ہے شروع میں لاکھ لاکھ شکر ہے کہ situation under control ہے آج کے دن میں اگر میں کہوں تو پچپن نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور یہی بات ہے جس کو بارہا دفعہ میں نے دھورایا ہے سب پروگرامز کے تحت کہ کرونا چلا نہیں گیا لوگوں کو یہ جو خدشہ ہے کہ شاید چلا گیا ہے اور اب ہم کھلم کھلا جو دل کرے کر سکیں وہ بات نہیں ہے سب کو اسرار اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ایس او پیز فالو کریں ماس پہنیں آپ سوشل ڈسٹنسنگ کریں سینٹائزر استعمال کریں ہاتھوں کو بار بار دھویں مقصد یہ ہے کہ یہ جو پچپن کیسز ہیں یہ بڑھ بھی سکتے ہیں اسی وجہ سے آپ کے سامنے یہ ہے کہ اب مائیکو سمارٹ لوگ ڈاؤن جو ہے وہ کچھ علاقوں کے اندر گلیاں بند کر دی گئی جہاں کیسز کی تعداد جو ہے وہ بڑی ہے جس طرح انکر ذکر کیا ہے کہ راول پنڈی میں سرست کیسز آئے اور اسی طریقے سے اٹھائیس کیسز جو سامنے ایک محلے کے اندر آئے اس محلے میں پلسٹکشنز لگا دی گئی ہیں اب یہ لوگوں کو بات سمجھنی پڑے گی کہ شکر ہے خدا کا سیچویشن انڈر کنٹرول ہے لیکن یہ تب تک کنٹرول میں رہے گی جب تک ہم ایس سو پیز فالو کریں گے ماس پہنیں گے ہاتھ دھویں گے سینٹائزر استعمال کریں گے اور سوشل جسٹرکشن سب سے بڑا رسک جو لیا حکومت نے وہ آپ کے جو جو رسڈکشن ہے اس میں گلیات میں جو ہم نے دیکھا انبیلیوبل رش تھے شاید لاکھوں لوگ پہنچ گئے گلیات میں اور جس انداز سے وہاں پہ سٹارمز ہم نے دیکھے ہیں لوگوں کے وہ بہت بہت بڑا رسک تھا اور لگ رہا تھا کہ میجر خدا نہ خاص سے ایکسپلویجن ہو سکتا ہے وائرس کا کس طرح سے آپ نے مانیٹر کیا اور کتنا آپ کو لگرتا ہے کہ سیچویشن آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوئی میرا خیال ہے پھر آپ میں تو یہی کہوں گی کہ اللہ کی بخاص مہربانی ہے لوگ بہت تنگ تھے رسکشنز لگی ہوئی تھی لوگ ڈاؤن تھا اور پھر سب سے بڑی بات آپ کو پتا ہے جو علاقے جہاں ہم نے یہ کھولے رسکشنز وہ علاقے ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ٹورس پہ ہے اور ٹورزم کا نہ ہونے کی وجہ سے اس سال ان کو ویسے ہی بہت بڑا نقصان ہوا یہ چند مہینے تھے اور بہت بڑا رسک بلکل بہت بڑا رسک لیا گیا اور یہ رسک جو ہے یہ نسی او سی نے اور ہم سب نے مل کے سوچا کہ we must give a chance and opportunity for where our economy is concerned الحمدللہ حالانکہ اتنے بڑے بڑے تعداد میں لوگ گئے پہ شکر ہے خدا کا کہ اس طرح کا آپ کو سج نہیں نظر آئی جو باقی ملکوں اگر اس طرح کا نہیں رش پڑتا تو وہ سج نظر آتی تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے لیکن یہ ہے کہ ویجلنس بہت تھی ایس او پیز کے لیے لوگ کہتے تھے لوگ ان کو سمجھاتے بھی تھے لیکن میں یہ کہوں گی کہ تیس سے چالیس ویسات سے زیادہ لوگوں نے ایس او پیز نہیں پریکٹس کیے تو اگر یہ اس طرح سرج نہیں آئی ابھی تک تو پھر میرا خال ہے ہمیں سر نگو ہو کے اللہ کے سامنے سجدے بھی رہنا چاہیے کہ جو ہم پہ وہ مہربانیاں کر رہے ہیں اور اس وقت جو ہم پہ وہ مہربانیاں کر رہے ہیں کیا آپ جو ٹوڈس سپوٹس ہیں وہاں انہوں نے بند کیا ہے ناران کاغان وغیرہ کو ان کو بند کرنا پھڑا کیونکہ وہاں پہ جو ہٹیل سٹاف ہے اس میں انہوں نے ڈیٹیک کیا ہے کچھ وائرس ہے ابھی آپ نے گلیات کو کھلا رکھا ہے کامران صاحب آپ کو پتا ہے رس فیکٹر تو تھا اب لوگوں کو خودی نہ احساس ہو اس بات کا اور لوگ ذرا سا اتیاد کر لیں گے اور یہ اتنی بڑی اتیاد بھی نہیں ہے دیکھیں اگر صرف ماس پہننے سے آپ ستر فیصد انفیکشن کو روک سکتے ہیں تو یہ کتنا چھوٹا سا کام ہے جس کی وجہ سے ہم اتنی بڑا ویباہ جو ہے اس پر کابو پا سکتے ہیں تو ابھی جس طرح رسک تو لیا ہے آپ نے بلکل صحیح کہا اور اینڈ ویر ورکنگ آن دی مایکرو سمارٹ لوگ ڈاون فور سمپل ریزن کہ اگر ہم نے اپنی اکانومی چلتے رہنے دینے ہی ہے تو پھر تھوڑے تھوڑے علاقوں کے اندر جہاں تعداد زیادہ ہوگی مریضوں کی وہاں ہم لوگ ڈاون کریں گے اور باقی علاقے جو ہیں ان میں کام جو ہے وہ ہونے دیں گے دیکھ سمارٹ اس پرگرام کے ذریعے میں تو مسلسل ہر روز سوائے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے قوم کو یہ کہنے کہ وہ شکر سجدہ سربسجود رہے اللہ تعالیٰ کے اس میں کیونکہ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کا رحم ہے ویسے اگر ہم اس کی سائنٹیفک ریزنز دیکھیں تو ایک یہ جو نمبر سامنے آ رہے ہیں کہ پرہبس ہمارے یہاں شاید اس سے کہیں زیادہ لوگ جو تھے وہ انفیکٹ تھے پس اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کے بڑے سمٹنز نہیں کیے اور وہ ٹھیک ہو گئے اور ان کے اندر ایک ایمیونیٹی ڈیویلپ ہو گئی کائنڈ آف ہرڈ ایمیونیٹی جس کی وجہ سے شاید یہ جو ہے ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کا جو کرم ہوا وہ دیکھنے کو بھی بل گیا جی بالکل کاملان صاحب یہ ایکچولی یہ سائنٹیفک انالیس بلکل صحیح آپ نے فرمایا دیکھیں اگر ہم یہ کہیں کہ چودہ مئی کو ہم نے آپ کو اگر یاد ہو تو ایک رپورٹ شائع کی تھی بلکہ سمری بھیجی تھی چیف میسر صاحب کو جس میں چار اور چھے کے درمیان ہم نے چھایا اور تاریخ کے درمیان میں ہم نے لہور کے اندر رانڈم سیمپلنگ کی تھی اور انفیکٹیوٹی ریٹ جو وہ تھا وہ تقریباً ہمارا آٹھ فیصد نکلا تھا اور اس آٹھ فیصد انفیکٹیوٹی ریٹ کے بیسس پہ ہمارے خیال میں کوئی تقریباً چھے لاکھ ستر ہزار لوگ جو تھے وہ انفیکٹیٹ تھے لہور کے اندر صرف اگر آپ اس انفیکٹیوٹی ریٹ کو دیکھیں اور اگر آپ دیکھیں گیارہ اور بارہ جون کے دورانیاں میں کوئی تقریباً ہمارا انفیکٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ اکیس اور تئیس کے درمیان پہنچ گیا تھا تو یقیناً لگتا ہے کہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی جو ہے ان کو وائرس لگا اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ ان میں سمٹمز نہیں تھے اسمٹومیٹک رہے یہ اگر رہے تو بہت ہی مائل سمٹمز تھے جس کے لیے ان کو ہسپتالوں میں آنے کی ضرورت نہیں پڑی اس وجہ سے probably we have gone towards ہرڈ امیونٹی probably we have gone towards ہرڈ امیونٹی اب ہرڈ امیونٹی کو سٹڈی کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ we'll have to do massive testing again اگر ہم نے انٹی باڈیز تیسٹنگ کرنی ہے لیکن سکیو پر ایک mathematical model جو گئے وہ بھی develop کر رہے ہیں we are trying to develop a mathematical model کہ اگر ہم mathematically ایک model develop کر کے دیکھ لیں کہ are we now in a position جہاں ہرڈ امیونٹی واقعی آگی اور the number of cases which have been یعنی جتنے cases ہم نے diagnose کی ہے جتنے cases کی treatment ہوئی ان کے basis پہ infectivity rate وغیرہ یہ سارے calculate کر کے اگر دیکھا جائے تو ہمیں کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اندازے میں infectivity کا rate قدرے کم ہو گیا ہے یعنی we are going towards herd immunity اور ڈاکساہی بھا یقینن کسی بھی طریقے سے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے کہ infection ہو گیا لوگوں کے symptoms نہیں ہوئے kind of herd immunity ہو گئی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا راستہ تھا طریقہ تھا جس سے اس نے ہمیں اور ہم سب کو اس سے کسی نہ کسی حد تک محفوظ رکھا ہے اور ایسا محفوظ رکھا کہ دنیا حیران اور پریشان ہے thank you so much اور آپ نے بڑی منت کی ڈاکساہی بھا اس دوران بڑا tough time ہم نے دیکھا thank you thank you very much again partnership break اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کی economy کے لحاظ سے آج بڑی مشتہکہ بڑی شاندار خبر آئی ہے وہ بلک جو کہ سن 2018 یعنی دو سال پہلے اپنی تاریخ کے ایک worst current account deficit کا شکار تھا پاکستان کو گیا اور وہ بھی ساڑھے چار سو ملین ڈالر سے بہت اچھی خبر آئی ہے اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سو وقت پاکستان کا جاری account کا جو پہلے خسارے میں تھا اب سر پلس میں چلا گیا ہے یعنی کہ ہمارا جو خراجات ہیں یا جو خرچے ہیں خاص طور پر جو ہمارے ضرم اباندہ کے حوالے سے اس میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے یعنی ہمارے آمدان اور اخراجات درمیان جو منفی فرق تھا جو نیگٹیف فرق تھا وہ اب ختم ہو کے بلکہ positive ریل میں آ گیا ہے پی ٹی آئی نے جب سے حکومت سمالی ہے اس وقت یہ خسارہ تقریباً 20 ارب ڈالر کا تھا آپ کو اندازہ لگانا ہوگا آج سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے یہ خسارہ جو 20 ارب ڈالر تھا آج وزیر آزم امران الخان نے اپنی ٹوئیٹ پہ کہا کہ پاکستانی معیشت دوبارہ اپنے راستے پر آ گئی ہے اور اس وقت ہمارا جو اس وقت ترین ہمارے پاس جو نمبرز ہیں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس جو ہے وہ چار سو چوبیس میلین ڈالر کا ہو چکا ہے یعنی کہ دیس ارب ڈالر کے خسارہ جو ہے وہ چار سو چوبیس میلین ڈالر کا ہمارا سرپلس میں اور جی ڈی پی کا چار اچاریہ آٹھ پیس اد رہا ہے اسی میں اس حوالے سے بڑی امپورٹن بات یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان کی امپورٹس کم ہوئی ہیں لیکن پاکستان کی ایکسپورٹس میں اور خاص طور پر پاکستان میں جو ریمیٹنسز آتے ہیں جو پاکستان کی ایکسپورٹس کی آمدن ہے یا پاکستانی جو بہار سے بیشتے ہیں اس میں بھی ریکارڈ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بیالیس کروڑ ڈالرز سے سر پلس ہے مالی سال دوہزار انیس بیس میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تیرہ ارب چونتیس کروڑ ڈالرز تھا یعنی اس میں پانچ ارب چھتر کروڑ ڈالرز کی کمی آئی ہے ترسیلات ذر کے عدال شمار بھی زبردست رہے پچھلے سال جولائے کے مقابلے میں اس سال جولائے میں ترسیلات چھترس فیصد کے اضافے کے ساتھ دو ارب چھتر کروڑ اکاسی لاکھ ڈالرز رہی جو کہ پاکستان میں ایک ماہ میں بھیجی گئی ترسیلات کا ریکارڈ ہے جون میں بھی پاکستان میں ریکارڈ ترسیلات کی رقم محصول ہوئی تھی جس کے مقابلے میں جولائے میں یہ رقم بارہ فیصد زیادہ رہی اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق اس سال جولائے میں پاکستان میں براہ راست بیرونی سرمایہ کاری میں پچھلے سال جولائے کے مقابلے میں ساٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے غیر ملکی کمپنیوں نے اس سال جولائے میں گیارہ کروڑ چالیس لاکھ ڈالرز کی سرمایہ کاری کی جبکہ پچھلے سال جولائے میں یہ رقم سات کروڑ ڈالرز تھی محصیت کے حوالے سے اس مستحقم ڈیویلپنٹ پہ بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جنا محمد سویل چیف ایگزیگریو آفیسر ٹاپ لائن سیکیورٹیز بہت بہت شکریہ سویل صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے امپورٹنس بتائیے گا یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کی آج خبر آئی ہے ہم تو جو ہمارے جو ڈیفیسٹ ہوتے تھے یا جو ہمارا منفی کرنٹ اکاؤنٹ کے معاملات رہے تھے تو وہ ہماری لئے تو بہت بڑی پریشانی کا باعث تھے خاص طور پر دو تین سال پہلے تو ہماری کیفیت بہت زیادہ دگرگو تھی ہم رہے یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا کہ جون سے جو کووڈ میں ایک بہت بہتری پاکستان میں آئی اور ایکانومی وہ کھولا گیا اور ایکانومی کے ایکٹیوٹی شروع ہی تو ہم نے دیکھا کہ جولائی میں چاہے وہ ٹیکس کلیکشن کے نمبر ہیں سیمنٹ سیلز کے نمبر ہیں گاڑیوں کے سٹیل کے نمبر ہیں اس میں بہت زیادہ تبہ بہت سے زیادہ بہتری نظر آئی کچھ تو پینٹ اپ ڈیماند تھی اور کچھ جو ہے لوگ اپنے نورمل حالات کی طرف بجا سے یہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کی امید ضرور تھی مگر سوہ چار سو ملین ڈالر کی جو کانٹم ہے جو اماؤنٹ ہے یہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اور یہ جو منتری کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے یہ کوئی پانچ سال کے باگ اتنا زیادہ سرپلس دیکھا گیا ہے اور جس طرح آپ نے بھی کچھ ہند بد دی کہ اس کا سب سے بڑا سہرہ جاتا ہے پاکستان میں جو ایکسپورٹ تباکوات سے زیادہ جو جلائی میں بڑھی ہیں اور تباکوات سے زیادہ جو ریمٹنس آئی ہیں پاکستان میں تو یہ دو جو فیکٹر سے جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس دیکھا گیا جو آپ نے بلکل صحیح کہا پاکستان جیسے ملک میں گروئنگ ملک میں یہ سرپلس بہت ہی کم ہوتا ہے کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ رہا ہے اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس مہینے کے سرپلس کے باوجود اس سال ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہی ہوگا آل دو اس کا پانٹم کافی چھوٹا اور مینیج بل ہوگا ابھی تو ہم نے فی الحال یہ جولائی کے نمبرز دیکھے ہیں جو بہت ہی انکاریجنگ نمبرز ہیں اور اگست بھی اتنا کوئی برا دیکھ نہیں رہا ہے لیکن اس میں سسٹینیبیلٹی ہو یعنی کہ اس میں استحقام نظر آئے جو ہمارے جو جاری اکاؤنٹ کے معاملات ہیں اس میں خسارہ نہ ہو ہم ایون کریں یا خسارہ ہو تو کم ہو یا یہ کہ ہم سرپلس میں چلتے رہیں یہ کرنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے یہ اور اس کو مستحقم منانے کے لیے کیا کرنا ہوگا نمبرز ہم دیکھ رہے ہیں وہ جولائی سے کم ہیں کیونکہ چھوٹیاں بھی تھیں اگر اس کے مہینے میں برسات بہت زیادہ ہے پاکستان میں پلس دنیا بھر میں جو ٹرینڈ رہا ہے پوسٹ کوویڈ ایک پینٹ اپ ڈیمانڈ ہوتی ہے پھر جو وہ نوملائز ہوتی ہے مگر پوش آئین بات یہ ہے کہ ہم جو نمبرز دیکھ رہے ہیں وہ پری کوویڈ جیسے ہو گئے ہیں یا اس سے بہتر ہو گئے ہیں تو یہ جو ریکووری ہے اس کی پیس توقعات سے بہتر ہے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 2021 میں بھی پاکستان کی جی ڈی بی کانٹریکٹ ہوگی مگر ابھی جو ارلی سائنز ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ یہ پوزیٹیو ہوگی اور توقعات سے بہتر ہوگی یہ بلکل میں نے جسے پہلے بھی کہا کہ یہ نمبر سسٹینیبل نہیں ہے نہ ہی ریمیٹنٹس کا نمبر نہ ہی کرنڈ اکاونٹ سرپلس کا مگر ہمیں مینجیبل کرنڈ اکاونٹ ڈیفیسٹ مگر اب اگر آپ اس کو جو بینکوں سے جو سوپس کیے ہوئے ہیں اس کو ہٹا دیں تو وہ لیول بہت کم ہے اسی وجہ سے ہماری جو کریڈٹ ریٹنگ ابھی سن پی نے بی مائنس افرم کی ہے یہ ابھی بھی ایک نوچ دو ہزار اٹھار سے کم ہے اور تقریبا دو نوچ یا تین نوچ دو ہزار سات سے کم ہے تو ہمیں ابھی بھی اپنی اکانومی کو مستحق کرنے کے لیے ایک سپورٹس بہت زیادہ بڑھانی پڑے گی اور ہمیں اپنے امپورٹس کو کنٹرول کرنا پڑے گا تاکہ فورن ایکشنج جیسر کی وہ پوزیشن ہو کہ ہماری کریڈٹ ریٹنگ اور افتدائی میں جنرل مشرف کے زمانے میں ہم نے ایک وقت میں تو آٹھ آشاریہ دو فیصد اپنی جی ڈی پی گروت بھی شوکی تھی جو کہ شاید ریجن میں بہت زیادہ تھی اور اس کے بعد سے ہم مسلسل دس سال جو ہے وہ ہم بڑی مشکل سے ہم نے اپنے آپ کو سروائف کیا ہے ہم اپنی معاشی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں لیکن جو مجبوعی کی افیت اب نظر آلی ہے پوسٹ کوویڈ ہے ڈیریکشن سمت جو ہے وہ کافی بہتر نظر آلی آلی جی ریکوری کے آثار ہے جس طرح میں نے کہ ارلی سائنز آف ریکوری ہے مگر یہ ریکوری کی جو سب سے بڑی واجہ یہ ہے کہ دو سال سے پاکستان کی جی ٹی پی بڑھ نہیں رہی تھی لارج سکل مینفیکشن دو سال سے نیگٹی برو تھی تو لو بیس پہ ایک ریکوری بنیسپت آسان ہوتی ہے مگر اگر ملک میں کرنسی میں استقام سال میں بہتری آئے اور جس سرہ میں نہیں بتایا ہے توقع سے بہتر ریکوری ہم دیکھ رہے ہیں اس سال اور یہ جو مسئلے حل ہونے کی افتداء ہم دیکھ جانب بڑھتا ہے تو پھر ہم بہت ہی مستقیم پیش راب دیکھیں گے معیشت کی ترقی کی جی اینجی سیکٹر اور سٹیٹ اور انٹر پرائزز یہ دو ایسے فیکٹر تھے جو ہم نے پچھلے دو سال میں بہتری نہیں دیکھی تھی مگر یہ ایک بہت لینڈ مارک ڈیل ہے جو ایمویوز سائن ہوئے ایمویوز کے ساتھ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اب امید یہ چاہیے کہ جو ٹائم فریم حکومت نے دیا ہے اس ایمویوز میں چھے مہینے اس کے اندر سارے ایشوز ریزول ہوکے ایگریمنٹ سائن ہو جائیں اور سب سے بڑھ کر یہ پوزیٹیف سیکنل ہوگا کہ جو حکومت پر الزام لگایا جاتا ہے جو پیسے حکومت واپس نہیں کرتی چاہے وہ ٹیکس کی مد میں ہوں اس میں بھی ایک ایمویوز ایگریمنٹ میں کنورٹ ہو جائیں اور جو ان کی پچھلی پیمنٹ اگر ریلیز ہو جائے تو یہ جو انویسمنٹ ہے مارسوات موجود تھے کرا جی سی کمرشپ ایک اس دور نیوز ہیڈ لائن دیکھیں اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی اس ساتھ واپس ساتھ دیں آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ آج پاکستان کا خوبصورت بھرپور جمہوری ماحول نظر آیا پاکستان میں جمہوریت اپنے خوبصورت شکل میں نظر آئی جب اپوزیشن لیڈر قائد حضب اختلاف جناب شہباز شریف کی سربراہی میں پاکستان کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤوں نے پی ٹی آئی گارمنٹ کی دو سالہ کار کردگی کی خوب بھرپور جائزہ لیا ماہرانہ جائزہ لیا حکومت مخالف تحریکوں یا دھمکیوں کی بات نہیں کی بلکہ اپنے انداز کی ٹھوس ریسرچ باتیں اپنے تجربے کے ساتھ سامنے رکھیں اور حکومت کی دو سالہ کار کردگی ہے اس کے بارے میں تنقیدی تدقیدی جائزہ پیش کیا خود قائد حزب اختلاف جناب شہباز شریف پاکستان مسلم لگ نون کی ایک بڑی بھرپور ٹیم کو لے کے بیٹے تھے ایک شیڈو کیابنٹ جو پاکستان مسلم لگ نون کی بنی ہوئی ہے وہ اس وقت ہمیں دیکھا کہ بہت متحرنک نظر آئی قائد حزب اختلاف جناب شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بہتر سال کے دوران دوسری بار جیڈی پی منفی ہو گئی ہے گلدم آٹے اور چینی کی قیمت آسمان سے باتے کر رہی ہیں روپے کی قدر چالیس فیصد کب ہو چکی ہے اور تیزی سے اوپر جاتی ہوئی معیشت نیچے جا چکی ہے گئی اور چینی اب امپورٹ کی جا رہی ہے یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ بہتر سال میں کہ گندم کی کٹائی کا سیزن ابھی ختم نہیں ہوا جو وزیر ہیں انہوں نے فلوردی ہاؤس پہ یہ بیان دیا کہ چھے سٹھ لاکھ تن گندم ہم نے اکھ ٹھیکی گئی کہ آج لوگ آٹے اور گندم گتر سے آسمان چی باتے کر رہی ابھی چند مہینے پہلے انہوں نے تیل کی بڑھا دی جبکہ دنیا میں تیل کی قیمتیں زمین پہ آ چکی ہیں بے پناہ انہوں نے بجلی کی قیمتیں بڑھائی تاکہ سرکلو ڈیٹ کو کہیں کابو کیا جا سکے لیکن سرکلو ڈیٹ تھا وہ اتنا غیر مناسب تھا کہ جو اکل دنگ رہ گئی ان پریزیڈنٹڈ سپورٹ ملی اس کے باوجود بھی جو پاکستان اس طرح جا رہا تھا یہ نوز ڈائی بدکس جاری ہے پھر مطالقہ شعبوں کے حوالے سے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے مطالقہ سابق وزارہ رہ چکے ہیں انہوں نے اپنا اپنا تذیعہ دیا وزارت خارجہ کے بارے میں خوجہ محمد عاصف نے اور پاکستان کے پیٹرولیم اور انرجی ایشیوز کے بارے میں سابق وزیراعظم جناب شاہد خاخان اباسی نے پاکستان میں سی پیک اور پلیننگ کے حوالے سے جناب احسن اقبال نے جو داخلہ کے وزیر رہے ہیں اپنا پریشوگوں میں بڑے بھرپور انداز میں پی ٹی آئی حکومت کی خبر لی سب سے بڑا فیلئر پچھلے دو سال میں جو فورن پالیسی کا ہے وہ کشمیر جن ممالک نے ہماری حمایت کی ملیشیا میں انہوں نے جانے سے انکار کر دیا وہاں سے این وقت نہ ان کے ساتھ رہے آج ملک کا سرکلر ڈیٹ بائیس سو ارد افسوس کی بات یہ ہے کہ جون اور جلائی میں ایک ہزار میگا وارٹ کی جنریشن پاکستان میں ڈیزل سے ہوتی رہی جس میں ایک وفاقی وزیر کبھی ڈائی سو میگا وارٹ کا پلانٹ شامل ہے جو ایشیا کی سب سے کہا ہے لیکن حقیقت میں تقریبا نصف پانچ سو ارب پہ وہ آ چکا ہے اور اس پچاس فیصد کٹوٹی کے وجہ سے پاکستان کے تمام ڈیویلپمنٹ پروجیکس ڈیلے ہو گئے ہیں ان کی کاسٹ اوور رن ہو رہی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آنے والے سالوں میں کئی ہزار ارب روپے درکار ہوں گے جاری منصوبوں کو مکمل کرنے کے لئے بہت ہی سپیسیفک الزامات تھے سپیسیفک تنقید تھی جو پی ایم ایل این کے جو ماہرین ہیں جو متعلقہ شعبوں کے ماہرین ہیں انہوں نے کی اس کا جواب سیاسی انداز کا جواب سیاسی معاملات کا جواب تو وزیر اطلاعات جناب شبی فراز نے دیا مگر جو معیشت سے منسلک معاملات تھے اس کا جواب جناب حماد اظہر نے دیا حکومت کی جانب سے مٹھیک کر رہے ہیں فیٹ ایف کی گری لسٹ میں انہوں نے ڈالا جس سے ہم پاکستان کو باہر نکھ لیں گے آج الحمدلللہ بڑے سالوں کے بعد پاکستان کا پرائمری اکاؤنٹ سرپلس میں کلنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر سے کم ہو کے 3 ارب ڈالر پر پس سال جولائے میں تقریباً 40 فیصی گروہ ہے موٹر سائیکلوں کے اوپر گاڑیوں کے اوپر اس وقت ایک ویٹنگ کا ٹائم چال رہا ہے یہ جو پانچ سال میں 27 ہرب کی سبسیڈی دے گئے تھے شگر کیا وجہ کہ آج تک کوئی انکوائری نہیں کی گئے کہ یہ اکسپورٹ مفتا اسمائل نے اس وقت ہمارے ساتھ اس پرگرام میں موجود ہے مفتا اسمائل اکنامکس میں پی ایج ڈی ہیں پی ایم ایل ایٹ حکومت کے لیے یقین ایک ایسٹ ہے اس پارٹی کا بھی ایسٹ ہے اور یقین پاکستان کے معاشی معاملات کو بہت کم سیاستدان اس انداز سے سمجھتے جتنا ڈاکٹر مفتا اسمائل سمجھتے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتا اسمائل صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا جس دن آج آپ پریس کانفرنس کر رہے تھے یہ وہ دن تھا جب پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے سرپلس میں چلا گیا جب آپ گئے تھے تو وہ تقریبا انیس بیس بلین ڈالر کا ڈیفیسٹ کو چھوڑ کے گئے تھے جو کہ حالیہ سالوں کا ایک بدترین محول تھا مگر آج تو سرپلس والا دن تھا تو آج تو ایک آج جملہ کوئی ان کی بہتری کے لیے کہہ دیتے شکریہ کامران صاحب ایک تو میں آپ کو شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ جن دنوں میں نیب کی جیل میں تھا اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی آپ نے میری اور شاید خاگان آباسی کی سپورٹ میں بہت سارے کالمات کہے ہیں اپنے شو میں تو میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں دوسری گزارش یہ ہے کہ سر ان کے پاس ماشاءاللہ سے ایک فوج ہے سپیشل ایڈوائزرز کی ایڈسسٹنس کی اور وہ تمام جو کالمات حکومت کی شان میں کہتے رہتے ہیں ہمارا کام اپوزیشن کا ہے تو ہم نے وہ بات کری ہے ہم نے کوئی خدا خاصتہ جھوٹی بات نہیں کری کوئی الزاف دراشی نہیں کری چالیس پرسن ڈی ویلیو کرنے کے بعد پہلے سال ان کی ایکسپورٹ ہم سے پانچ سو ملین ڈالر کم تھی ہمارے لاسٹ ہیر سے دوسرے سال بھی کوبیڈ آنے سے پہلے بھی ان کی ایکسپورٹ کم تھی ہمارے سال سے دو سال پرانے ایکسپورٹ بھی کم تھی اس کے بعد مجھے بڑی خوشی ہے کہ جولائی انہوں نے بڑا اچھا کیا چھے پرسن گروت ہوئی اللہ تعالی اس کو مینٹین کرے میں آپ پتہ کم بھائی بہت ویسٹڈ ہوں پاکستان میں لیکن اگر چالیس پرسن ڈی ویلیو کرنے کے بعد یہ لوگ ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتے اور اگر چالیس پرسن ڈی ویلیو ٹیکس کے نمبر کو ابھی تک وہ نہیں کرائے ایکسیڈ نہیں کرائے اور آپ یہ دیکھئے کہ نہ ٹیکس بڑھایا ہے نہ ایکسپورٹ بڑھائی ہے ہاں میں جانتا ہوں کہ ایمپورٹ کم کر دی لیکن ایمپورٹ کم کرنے کی کیا کاؤسٹ ہے کہ آپ نے گروت ختم کر دی نیگیٹیف گروت لیا ہے میں بچوں کی فیز بڑھانے کے لیے اسکول سے نکال اور ایکسپورٹ کا بیڑا غرق کر دی اپنے پانس سارہ دور میں سر جتنا ہم نے بیڑا غرق کیا اس کے بعد انہوں نے چالیس پرسن چیزیں سستی کرنے کے بعد ایکسپورٹ کم کر دی تو جو بھی آپ ہم کو ڈانٹیں ہم کو اگر سو جوتے مارے تو ان کے ایک سے ایک جوتے لگتے دو پرسن کدھر گئی ہے امریکہ کی دیکھیں اور پھر یورپ کی دیکھیں اور پھر اگر آپ اس کے اندر یہ چھ مہینے آپ کووٹ کے دیکھیں پھر اس کے بعد چھ مہینے جو ایکانومی کا جو بیس بلین ڈالر کا ڈیفیسٹ تھا اور جس طرح کی کیفیت تھی اور جو آئی ایم ایف میں جانا تھا اور جو سسسنیننس کے میں یہ سمجھتا ہوں لیکن وہ کوئی قابل فقر آپ کی بھی جو آپ جس حالت پر پاکستان کو چھوڑ کے گئے تھے معاشی طور پر وہ کوئی قابل فقر کیفیت تو نہیں تھی کامران بھائی ایک تو یہ کہ میں اٹھارہ انیس کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ دنیا میں کوویٹ کا نام کسی نے نہیں سنا تھا اس میں انہوں نے ایکسپورٹ کم کری ہے اور آپ نے دیکھا کہ بے تہاشا چینی ایکسپورٹ بھی کر دی اس سال میں اس کے باوجود بھی اور بڑی عملوں کو تانے دیے کہ آپ نے ایکسپورٹ کم کری اور آپ نے ڈالر روکا اور انہوں نے چالیس پرسنٹ ڈیویلیو کر دیا اور ایکسپورٹ جو تھی وہ ہم سے پانچ سو ملین ڈالر کم کری تھی اٹھارہ انیس کی بات کر رہا ہوں انیس بیس اس کرنٹیئر کے اندر میں آپ کو فروری تک بتا رہا ہوں فروری تک تو کورونا نہیں تھا نا فروری تک جولائی سے فروری تک بھی ان کی ایکسپورٹ جو تھی وہ ہماری جولائی کی فروری سے کم تھی اس کے بعد اگر چار مہینے کم ہوئی میں اس پر نہیں کہہ رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں مبارک بات دے رہا ہوں کہ جولائی میں انہوں نے اچھا کر لیا ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے لیکن یہ بات تو تیہ ہے نا کہ ایکسپورٹ انہوں نے کم کری یہ بات تو تیہ ہے نا کہ انہوں نے ٹیکس کم لیا جبکہ یہ دعوے جو بھی کرتے تھے لیکن انہوں نے ٹیکس کم لیا ہم سے اور ہم سر پانچ اشاریہ پانچ فیصد پہ چھوڑ کے گئے تھے گروت یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا انہوں نے بڑا ہوا بنا لیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت سارے ممالک کا ایز ای پرسنٹ ایف جی ڈی پی ہم سے زیادہ تھا اس کو آپ آہستہ آہستہ لے کے آتے آپ نے یہ جو آپ نے کیا کرا ہے ماں سوائے اس کے کہ آپ نے امپورٹ بند کر دیئے اور امپورٹ مہنگے کر دیئے جس سے انڈرسٹری پرڈکشن کم ہوئی دونوں سال پہلے سال ڈھائی فیصد اور پچھلے سال ساڑھے دس فیصد جس کے اندر چلے اگین کرونا کے چار مہین ہیں لیکن اس سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا تو آپ کی لارڈ سکیل مینیفیکچنگ کم ہوئی کامران بھائی آپ نے شو کرے ہیں آپ نے کتنی تداویز دیئے کہ بھائی انٹرسٹریٹ کم کرو تیرہ فیصد انٹرسٹریٹ کرنے کا کیا فائدہ مل رہا تھا آج کم ہوا ہے تو چلی انفرڈیسی معیشت تو یہ ان کی غلطیاں ہیں نا وہ تیرہ فیصد جب انٹرسٹریٹ کرنا تو سب سے در نقصان کس کا ہوا حکومت پاکستان کو میں نے پندرہ سو عرب روپے سود دے کے گیا تھا انہوں نے ڈبل کر دیا اور سود پہ اگر بات کر لیں اور ڈیٹ پہ بات کر لیں تو جو ہم نے پانچ سالوں کے اندر پانچ سالوں میں دس ہزار عرب روپے لیے تھے انہوں نے دو سالوں میں کامران بھائی گیارہ ہزار بارہ ہزار عرب روپے بڑھا دیا اس قوم کو مقروض کر دیا چالیس فیصد انہوں نے وہ کرائے جو ستر سال میں ہوا تھا اور اس کے بعد یہ ڈیٹ کے بعد کیا بنایا ہے انہوں نے ہم نے بکی بلوکی حویلی بادرشاہ بنایا ہے ہم نے سڑکیں بنائی ہیں سترہ سکیلومیٹر کے موٹر میں بنائیں یہ بلوکی بادرشاہ تو بنایا ہے مفتہ بائی اس کی ٹرانسمیشن اور اس کی ڈسٹریبیوشن اس کی کنزمشن اس پاور کی کنزمشن جتنی ہم بجلی بنا رہے ہیں وہ بھی تو بنا کے دیکھے جاتے نا آخر یہ بجلی بنا رہے تھے تو اس کو ٹرانسمیٹ بھی کرنا تھا اس کو ڈسٹریبیوٹ بھی کرنا تھا اس کا بھی تو نظام چاہیے تھا جی سر جی سر اب بالکل کامران بھائی آپ کی بات درست ہے اور کچھ دنوں پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ حسد عمر صاحب نے ایک بڑا مبارک بادی قوم کو میسیج دیا تھا کہ ہم نے ساڑھے تئیس ہزار میگا وارڈ بجلی بنا کے ڈسٹریبیوٹ کر لی تو انہوں نے تو کوئی ٹرانسمیشن کیبرز نہیں لگایا نا ہم نے ہی لگایا نا انہوں نے تو کوئی ٹرانسمیشن پر کام نہیں کیا نا ہم نے ہی کیا نا ہم نے لوڈ سینٹرز کے پاس وہ لگایا تھا کہ ٹرانسمیشن پر زیادہ خرچہ نہ کرنا پڑے ہم نے ٹرانسمیشن نیٹورک کو بہتر کیا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاؤسس بائیس فیصد تھے جب ہم آئے تھے اٹھارہ فیصد پر چھوڑ کے گئے تھے یہ نیپرا کے نمبرز ہیں اٹھارہ فیصد سے انہوں نے انیس کر دیا ہے تو مطلب یہ عمر ایو بھائیس جو ہیں وہ بلکل تقریر کریں شوس پہ جائیں لیکن یہ لمعہ فکریہ ان کے لیے بھی ہے کہ جو مسلم لیگ نون بائیس سے اٹھارہ لائی تھی آپ اٹھارہ سے انیس لے گئے تو یہ کیسے ہو گیا ہم تو بہت برے تھے جو آپ اگر اچھے ہیں تو اٹھارہ سے پندرہ ہونے چاہیے تھا ایک بھی آئی پی پی ان کا تو نہیں ہے نا بھی تک یہ جو آئی پی پی آپ چھوڑ کے گئے ہیں جو ریٹ آف ریٹرنز آپ چھوڑ کے گئے ہیں یہ سالہ سترہ پرسنڈ ڈالر آئیز ریٹرن جو ہمیں ماشاءاللہ یہ چھوڑ کے گئے ہیں یہ کیسے سسٹین کریں گے کیسے آپ کے ذہن میں تھا کہ یہ سالہ سترہ سترہ پرسنڈ ہم ڈالر آئیز ریٹرنز دیں گے جو کہ بڑھ کے شاید سالہ سترہ پرسنڈ سے بھی کہیں زیادہ ہیں جی کامران بھائی سترہ پرسنڈ سے بھی زیادہ یہ آپ کی بات درست ہے اور میں آپ سے گزارش کروں کہ جو پہلا اگریمنٹ حکومت نے کیا وہ دو ہزار دو کی پالیسی میں تھے جب میرے خیال سے آپ یہ بھی مانیں گے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں تھی مشرف صاحب کی حکومت تھی اور ہمارا انفلونس پالیسی کے اوپر بہت کم تھا اس سے پہلے جو تھا وہ نیس سو چورانوے کی پالیسی میں تھا جو بینیسیر پٹو صاحبہ کی حکومت میں تھا ہم نے جو تین پلانٹ لگائیں بکی بلو کی اویلی وہ تو حکومت کے پلانٹ ہے آپ چاہیں تو اس کا ریٹ آف ریٹرن کم کر دیں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کامران بھائی کہ جو نیپرا نے کاؤس دی تھی میکسیمم کاؤس اس سے ہم نے ڈیر بلین ڈالر سستہ لگایا ہے جی کہ سستے ترین پلانٹ لگائیں اور آج بھی اگر آپ ٹوٹل کاؤس دیکھیں تو وہ سستے ترین پاکستان میں بناتا ہے ماں سوائے کول کے جو کول اس سے بھی سستی بناتا ہے اور ایک اپنی اور گزارش کر دوں کہ سر اگر یہ جو پنجاب میں ایلن جی اور گیس پر فور سسٹرز جس کو کہتے ہیں وہ چل رہے تھے پلانٹ اس کو ڈیزل سے بنا کے بجلی بنائیں میں آپ یہ بتائیں کہ تین ہزار دو ایک ہزار میگا وارڈ کی بجلی جون جولائی میں وہ ڈیزل سے پلانٹ چلا کے بنا رہے تھے کیونکہ انہوں نے کسی وجہ سے ایلن جی امپورٹ نہیں کیا تو اس نے تو ہمارا قصور نہیں ہے جو چیز ہم چھوڑ کے گئے تھے کہ آپ تیرہ روپے میں بجلی بنا سکتے ہیں وہ اگر آپ تیس روپے میں بنا رہے ہیں اور پھر سرکورہ ڈیڈ ڈبل ہو جاتا ہے دو سالوں میں تو پھر آپ ہم کو برا پھلا کہہ دیں لیکن حقیقت تو اس سے کچھ اور ہے نا ہم پانچ سال کے اندر چینی پچپن روپے کی چھوڑ کے گئے تھے نا ہم آٹھا پہتیس روپے کا چھوڑ کے گئے تھے ہمارے زمانے کے اندر آپ کو روز ترماٹر کی قیمت کے اوپر کرائسس تو نہیں آجاتا تھا دالیں مہنگی تو نہیں ہو جاتی تھی پاکستان کی ڈالر میں پر کیپیٹس جی ڈی پی کم ہو گئی ہے انفلیشن کی وجہ سے پرچیسنگ پاور لوگوں کا کم ہو گیا ہے یہاں پہ بھوک بڑھ گئی ہے یہاں پہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے یہاں پہ غربت بڑھ گئی ہے یہ باتیں تو حقائق ہیں نا مفتر صاحب یہ بتائے گا کہ آپ نے ویسے تو معیشت پہ اور خزانے پہ بات کی ہے پی ایم ایلین کی طرف سے اور اس کی آپ نے ایکسرے نکالا پی ٹی آئی گورنمنٹ کا لیکن کیونکہ آپ پی ایم ایلین کو یہاں اس شو میں ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو جو دوسرے معاملات ہیں مثال کہ فارن پالیسی کے معاملات ہیں یہ وہ سیکٹر ہے جس میں چار سال تک آپ نے وزیر خارجہ نہیں رکھا اور اتنا بار بار کہا گیا نواز شریف صاحب سے کہ خدارہ کوئی ایک فل ٹائم وزیر خارجہ رکھے مگر نہیں رکھا پھر آخر میں پار ٹائم جناب خوضہ آصف کو یہ دیا گیا اور اس دوران آپ دیکھیں کہ جو ہم آئیسولیٹڈ تھے پورے ریجن میں سارک کے تمام ممالک کے ساتھ ہمارا زیرو تعلقات تھے آج ہم ایران کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات ہو گئے ہیں بہترین تعلقات بنگلہ دیش کے ساتھ بریک تھو ہو گیا ہے نیپال جو ہے وہ اینڈیا سے ناراض ہو گیا ہے سری لنکا ناراض ہو گیا ہے یہ سارے جو سارک ممالکیں یہ ہم سے کلوزسٹ ہو گئے ہیں یو ای سے آپ نے تعلقات ختم کر دیئے تھے پاس سال تک ایسا لگتا تھا کہ یو ای سے کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کا تو وہ جو فورن پالیسی کے جو ویکنسز تھے اور آج جو کیفیت فورن پالیسی کے حوالے سے اوور آل بھی جو اگر آپ دیکھیں جو بہتر نظر آ رہی ہے وہاں تو آپ کریڈٹ دینا عمران خان کو سر میں جن لوگوں نے پاکستان کی فورن پالیسی بہتر کری ہے میں ان کو کریڈٹ دینے کے لئے تیار ہوں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے بہتر کری ہے تو عمران خان کو کریڈٹ دے دیں مجھے کوئی اس پیچرم نہیں ہے لیکن جنہوں نے بہتر کری ہے جو ہی ہوا ہی سے ہی سعودی سے پیسے لے کے آئے تھے جب شاہ محمد قریشی صاحب نے جو سعودی کے بارے میں اپنے کلمات ادا کرے تھے اس کے بعد جو ہوا یہ آپ تب کے سامنے ہیں دیکھیں میں تو اتنا فورن پالیسی کے بارے میں نہیں جانتا ہوں لیکن شیرین مزاری صاحبہ جانتی ہیں انہوں نے بھی پی ایش ڈی کری ہے ان کی تنقید کو تو جواب دے دیں نا یہ لوگ جو وہ کشمیر کے بارے میں کرتی ہیں اور آپ یہ بتائیے کہ شاہ محمد قریشی جیسے منجھے وے صاحب جو ہیں یہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے یہ کیا مناسب ہے وہ ٹھیک ہے دیکھیں اور اگر وہ کوئی چیز اچھی کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہم کو کوئی شرم نہیں ہے اس میں کہتے ہوئے کہ چلو آپ کا یو ای سے اچھا ریلیشن ہو گیا یا آپ کا سعودی سے اچھا ہو گیا یا آپ کا چین سے اچھا ہو گیا لیکن میری گزارش یہ ہے سر کہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح ریلیشن اچھے ہوئے اور کس کے زبانوں سے برے ہوئے کس منسٹر نے کہا تھا کہ سارے سعودے روک دیں گے چانہ کے اور پھر کس کو جا کے ریپیر کرنا پڑا کس منسٹر نے جانا کے بولا کہ میں اپنے قط سے بڑی بات کر کے سعودی کو ناراض کروں گا پھر کس نے جا کے روکا ہے تو یہ آپ دیکھ لیجئے کامران بھائی آپ نے بھی ٹوئٹ کرا ہوا ہے ہائیبرڈ والا تو یہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم دے دیتے ہیں عمران خان کو کریٹ دے دیتے ہیں شاہ محمود قریشی کو کریٹ دے دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سارا فوراں آفس نے کرا ہے بس لیکن آپ کو بھی پتائے کہ یہ بات سچ نہیں ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتا اسمائل ہمارے سے ساتھ موجود تھے کامرشپ ایک اس کے بعد ذکر کریں گے سندھ میں کوشش ہو رہی ہے کہ مسئلہ کا حل ڈھوٹنا جائے اور مسئلہ ہے کہ کراچی کی حالت کو کیسے روکا جائے بہتر کیا جائے آج سلسلے میں ایک بہت اہم اجلاس ہوا ہے بیس مہینے کے بعد سندھ کی جو ملیٹری ڈیڈیشپ ہے وہ ملی ہے پرنٹرکل ڈیڈیشپ سے سندھ اپیکس کمیٹی کا اجلاس بیس مہینے بعد ہوا ہے ایک بار پھر ان فیصلوں کا جائزہ لیا گیا جو خاص طور پر کراچی کے حوالے سے لیے گئے تھے پچھلی اپیکس کمیٹی اس سے پچھلی اپیکس کمیٹی اس سے پچھلی اپیکس کمیٹی کے حوالے سے کسی فیصلے پر عمل درامت ہوتا نظر نہیں آیا ہے اور آج بھی لگتا یہی ہے کہ وہی فرسٹریشن ہوئی ہوگی جب فیصلوں کا جائزہ لیا ہو گیا ہوگا اور اس پر عمل درامت کا جائزہ لیا گیا ہوگا یعنی کہ نشتن گفتن اور برخواستن اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت پر موسیقی سندھ کے حوالے سے آج کی بہت اہم خبر یہ بھی ہے کہ آج سندھ ایپکس کمیٹی جو سندھ میں موجود فوجی لیڈیشپ اور سیاسی لیڈیشپ پہ مستویل ہوتی تھی وہ بیس ماہ بعد دوبارہ فعل ہوئی ہے یعنی کہ دسمبر دو ہزار اٹھارہ کے بعد آج وزیرہ سندھ مراد علی شاہ دسمبرائی میں اس ایپکس کمیٹی کا چوبیسوہ اجلاس ہوا لیکن جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ پچھلے بیس ماہ سے ایسا کوئی اجلاس نہیں ہوا تھا پچھلا جو پچھلا اجلاس نے ہوا تھا وہ بھی نو مہینے کے وقفے کے بعد ہوا تھا لیکن آج ریکارڈ وقفے کے بعد یہ اجلاس ہوا جس میں سندھ کابینہ کے متعدد عراقین کے علاوہ کور کمانڈر کراچی لیفٹر جنرل ہماییو عزیز دیریکٹر جنرل رینجز سندھ مجرد جنرل عمر بخاری انٹیلیجنس سیویل ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہان چیف سیکنٹری آئی جی وغیرہ یہ سب شریک ہوئے اور پھر سندھ ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں آج ایک بار پھر جیسا کہ پچھلے تمام ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں ہوتا رہا ہے کراچی میں سیکیورٹی کیمراز لگانے سیف سٹی پروجیکٹ کی یاد تازہ کی گئی اور لگتا یہ ہے کہ ایپکس کمیٹی دراصل کراچی کو سیف سٹی بنانے کی یاد تازہ کرنے کا ایک فورم بن گیا ہے کیونکہ پچھلے کئی اجلاس ایسے ہوئے ہیں پچھلے کئی سالوں سے کراچی کو سیف سٹی بنانے کے لیے کراچی میں کیمراز لگانے کے لیے جو معمول کمل ہے پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں میں اس کی یہاں پہ بات ہوتی ہے اس کے لیے تیاریوں کی بات ہوتی ہے اس کے لیے سال ہا سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور کراچی وائٹ شہر ہے جہاں پر ٹیم کی آپ کو کہیں کہیں وہ پٹیا نظر آتی ہیں جس کو کہ جو ووٹر وہیکل جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ جاری کرتا ہے اور کمپیوٹر آئیز نمبر پلیٹس یا کیمرہ ریڈبل نمبر پلیٹس جو پاکستان کے دوسرے شہروں میں وہ تو دور دور ہمارے نظر نہیں آتی کوئٹا تک میں ہم سے آٹھ سال پہلے ہی ہو چکا ہے ایک بار پھر دینی مجارس کی ریجسٹریشن کا عیدہ کیا گیا اور کراچی سے ایک بار پھر سٹویٹ کرائیز کے خاتبے کی ایک بات عملی دہرائی گئی سکر میں نے آپ کو بتایا کہ سٹینڈرڈ یہ مسائل ہیں جس پہ اب سالانہ طور پہ اپکس کمیٹی بیس کا ذکر ہوتا ہے اس دفعہ بیس بہینے بعد ہو گئے ہیں پچھلے اجلاس کے فیصلوں پر ہمیشہ ذکر ہوتا ہے اور ہمیشہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس پر عمل نہیں ہوتا صرف فیصلے ہوتے ہیں گویا بیس ماہ بعد بھی وہی انشتن گفتن اور برخواستن جس کی روداد آپ پہلے بھی اس پرگرام میں مسلسل سنتے رہے ہیں بیس ماہ پہلے بھی ہم یہی بات کر رہے تھے سن کی اپکس کمیٹی جنوری دوہزار سولہ میں کراچی کوئیوہ سٹریٹ کرائم سے محفوظ بنانے کے لیے دس ہزار سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائے اور اس کا فیصلہ بھی ہو گیا تھا لیکن تاحال اس کی فیزی ویڈیٹی رپورٹ تیار نہیں ہو چکی ہے سیف سٹی منصوبہ وہ بالکل ٹھپ ہو گیا کیمراز نہیں لگ پا رہے دس ہزار سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کے دوسرے منصوبے کا بھی اعلان کیا گیا تھا لیکن اہم بات یہ ہے کہ اہم ترین منصوبے اس وقت ہے رک گئے ہیں بائیسوہ اجلاس ہوا اس ایپکس کمیٹی کا اور ایک بار پھر اس میں وہی باتیں ہیں کراچی کے سٹریٹ کرائم کا چرچہ پھر سیف سٹی کے منصوبے کو جلد مکمل کرنے کا عظم یعنی کہ وہی نشتن گفتن اور برخواستن کراچی سیف سٹی پروجیکٹ کے طریقے کار پر نیپ کا اعتراض ہے تو ان سے بات کی جائے یوں کہ مہینوں بلکہ ایک سال سے زائد پرانی یہ بات ہے مگر پھر بھی آج اس کو دھرائے گیا آج ایپکس کمیٹی کے جلاس کی بریفنگ سے بہرحال لگا ایسے ہی وہی باتیں ہوئی ہیں ایک بار پھر کراچی میں کیمرے لگانے اور سیف سٹی پروجیکٹ کو بربور انداز میں مکمل کرنے کا عیدہ کیا گیا یہ وہی ہے جو کہ پچھلے طفعہ بھی ہوا اس سے پہلے بھی ہوا یہ پرانی باتیں ہیں کئی سال پرانی باتیں جو ابھی میں نے دو رہی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ وہ اس کا ایکشن ڈی پلے ہے اور جیسے کہ متعدد پروجیکٹس پہ اور کے بارے میں حکومت سندھ کے اہم ترین لوگ حکومت سندھ کے عظم کا اظہار کرتے ہیں کراچی کے حوالے سے اس حوالے سے بھی عظائم کی کوئی کمی نہیں اعلانات کی کوئی کمی نہیں اور یقین دہانیوں کی کوئی کمی نہیں رہی کسی پروجرام کے ذریعے سیف سٹی کا پروجیکٹ کبھی بھی ایمپلیمنٹ ہو نہیں پایا وہ ٹیکنیکل سٹیجز پہ تھا پریکٹیکلی پولیس کے پاس دو ہزار سات سو کیمراز ہیں جو کہ آج چل رہے ہیں جو کہ انٹیگریٹڈ ہیں جو سیف سٹی کا پروجیکٹ ہے وہ ریڈ زون کے لیے پائلٹ کے طور پر سٹارٹ کیا جائے گا اس کو کمپلیٹ کریں گے اور پھر انشاءاللہ کامیابی کے بعد اس کو ہم باقی شہر کے حصوں میں اور سوپہ سندھ میں پھیلائیں گے پسلی جو اپکس کمیٹی کا اجلاس تھا اس کے اندر اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم موڈل سیف سٹی پروجیکٹ کو ہم سٹارٹ کریں گے آج پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے چیف سیکٹری کو اور آئی جی شاہب کو اس بات کی ڈیریکشنز دیئے کہ اس معاملے کو ہنگامی بنیادوں پر حل کیا جائے اور فوری طور پر اس سیف سٹی پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کیا جا سکے نہ دوہزار تیرہ میں دس ہزار کیمرے لگے نہ دوہزار پندرہ میں لگے نہ دوہزار سولہ میں لگے سیف سٹی کے اندر کچھ قانونی رکاوٹے تھیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ تاتل کا شکار ہوا اور یہ اپکس کمیٹی جس کا آج بھی سمجھنے وعدی جلاس ہوا چھ سال سے چھ سال سے کراچی سیف سٹی پروجیکٹ پر زور دے رہی ہے سپریم کورٹ بھی چار سال پہلے کراچی میں دس ہزار کیمرے لگانے کا حکم دے چکی ہے لیکن آج تک کراچی سیف سٹی منصور پر کوئی عمل نہیں ہوا نتیجہ تن دس ہزار کیمرے کی تنصیب کا تقنینا جو کہ چند عرب روپے ہوتا تھا بڑھ کے پتنی بیس عرب روپے اٹھارہ عرب روپے تک پہنچ گیا ہے اور سندھ کے سربراہان پولیس کے سربراہان یہ رونا روتے روتے ان کی ٹرم پوری ہو جاتی ہے وہ چلے جاتے ہیں بگر کیمرے نہ لگنے ہیں کراچی میں نہ لگتے ہیں اور سیف سٹی تو ایک تصور ہی رہ گیا ہے سیف سٹی کا کانسپٹ ہے سمارٹ سٹی کا کانسپٹ ہے پوری دنیا میں وہ یہ ہے کہ آپ ٹیکنالوجیکلی اس شہر کو سیکیور کرنے کی کوشش کریں کراچی کے اندر سوہ دو کروڑ کی آبادی میں آپ کے پاس اکیس سو کیمرہ اگر لاہور میں پندرہ عرب روپے کی انویسمنٹ ہو سکتی ہے امن امان کی بہالی کے لیے تو ہمارے اس شہر کو جس کو ہم گیٹوے ٹو پاکستان کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے نرب سینٹر ہے اس شہر کے سیکیورٹی انفرسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے سیف سٹی میں سمجھتا ہوں بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا سیف سٹی جتنے بڑے دنیا کے شہر ہیں چاہے پیلس ہے لنڈن ہے واشنٹن ہے لاہور میں آپ دیکھیں ایک سیف سٹی پروجیکٹ ہے جو کہ آپ ٹیکنالوجی کی بیس پہ لائن اورڈر کرائم اور سٹی کو منیج کرتے ہیں یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن بدقسمتی سے نہیں ہو سکا اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ناصر حسین شاہ وزیر بلدیات اطلاع حکومت سندھ شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آج آپ کو اتمنان ہوگا کہ ان وعدوں کی بات نہیں ہو رہی جو آپ کرتے رہے ہیں دوسرے وعدوں کی بات ہوتی رہی ہے جو آپ کی حکومت کرتی رہی ہے آپ کے ساتھی کرتے رہے ہیں سیف سٹی پروجیکٹ کراچی میں کیمرے لگے چھ سات سال سے تو ہم پروگرام مسلسل کر رہے ہیں اور ہر بار جب اپکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں یہ تمام معاملات سامنے آتے ہیں آج بھی سامنے آئے اس سے پہلے بیس مہینے پہلے والی اجلاس میں بھی آئے اس سے پہلے جو تین سال پہلے اجلاس ہوا تھا جب بھی آئے کیا تہیہ کیا ہے کہ نہیں کچھ اس قسم کی چیز کلنی ہے یہاں پہ جو کہ دنیا کی ہر بڑے شہر میں ہے کہ یہاں پہ کیمرے وغیرہ نہ ہو سیف سٹی کا کونس اپنا ہو جو پاکستان کے تمام شہروں میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد خان صاحب ایک تو واحدے میرے ہوں یا گورنمنٹ کے کسی اور کے ہوں میرے ہی ہیں ہم اس کو آن کرتے ہیں سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے اس پہ کافی ایشیوز تھے ابھی صرف اس کا ہم نے ایک کنسلٹنسی کا دیا تھا جو ایوارڈ کیا تھا تو ایک دم نیب نے لیٹر لکھ دیئے اور پھر وہ اس وجہ سے کافی تاتل کا شکار رہا یہ پوری چیزیں آن ریکرڈ ہیں اور ایپ ایکس کامیٹی میں سب کو یہ بریف کیا جاتا رہا ہے ان کو سب علم ہے اور ایپ ایکس کامیٹی دیگر کسی اور صوبے میں تو اس وقت تک کوئی ان کی میٹنگز نہیں ہو رہی اور نہ ہی میں بھی وہ فعال ہوں یا نہ ہوں لیکن یہاں پہ یہ فعال بھی ہے میٹنگز بھی ہوتی ہیں اور ان پر عمل بھی ہو رہے ہیں تو پھر سیف سٹی کے پروجیکٹ کا ایک بنایا گیا جو حالیہ دنوں میں کیابنٹ سے بھی اپروو ہوا اور سند اسیمبلی سے بھی اور انیشلی دس ہزار کیمروں کی بات ہوئی ہے اور پھر اس کو گورنمنٹ تو گورنمنٹ دینے کے لیے کیونکہ بعد میں بہت زیادہ ایشوز آتے تھے تو یہ مشاورت ہوئی تھی کہ این آر ٹی سی کے ذریعے اس کو کیا جائے پھر انہوں نے اس کا مکمل طور پر جو پہلے میں نے بولا کہ کنسلٹنسی کے لیے دیا گیا تھا اس پر انہوں نے کام کیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد اس پر کام شروع ہوگا دس ہزار کیمرے اور کوئی دو ہزار کے قریب لوکیشنز اڈنٹیفائی کی گئی ہیں اور انشاءاللہ اس پر ضرور کام ہوگا خان صاحب ہمارے کام کرنے کب تک جو ہے وہ مختلف ایشیوز کی وجہ سے آ جاتا ہے شاہ صاحب چلیں ابھی جو بھی باروہ سال حکومت کا لیکن اب یہ آج یہ تمام باتیں بتائی گئی ہیں تو کیا اس کے لیے تو رکھا گیا ہوگا نا کہ اس وقت تک یہ دس ہزار کیمرے لگانے جی بالکل اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو ارز کیا کہ کیبنٹ سے بھی اپروو ہو گیا اسیمبلی میں بھی پاس کر دیا گیا ہے اور اب پوری کوشش ہوگی کہ اس میں کچھ ٹائم ضرور لگتا ہے آپ کے علم میں ہے کہ اتنا بڑا سلسلے کو لگانے میں لیکن اس کا انیشیلی شروع ہو جائے گا یہ جو رواہ سال ہے اسی میں انشاءاللہ اور جو پچھلی اپیکس کمیٹی میں ہوا تھا سٹریٹ کرائمز کے حوالے سے وہ بھی بھر اپیکس کمیٹی کا ایک امپورٹن موضوع ہوتا ہے آئم شور کہ آج جب اپیکس کمیٹی کا ہوا پچھلے اپیکس کمیٹی کے فیصلوں کا ذکر بھی کیا جاتا ہے ہمیشہ یاد بھی دلائے جاتے ہیں کہ پچھلی اپیکس کمیٹی میں یہ ہوا یہ ایک روٹین کی چیز ہے تو جو پچھلی اپیکس کمیٹی تھی اور اس سے پہلے جو تھی وہ کراچی میں سٹریٹ کرائمز کے حوالے سے بڑے قلیدی فیصلے کیے گئے سپیشل میجسٹری سپیشل عدالتیں بغیرہ اس کا کیا ہوا جی بلکل خان صاحب ظاہر ہے کنفرمیشن آف منٹس ہوتے ہیں یہ چوبیسویں اجلاس تھا تو تئیسویں اجلاس کی کنفرمیشن آف منٹس پر ہر کسی کے اوپر بات بھی ہوتی ہے تو ایک میں آپ کے ذریعے ست کو اس بات سے آگاہ بھی کر دوں کہ الحمدللہ ایپیکس کامیٹی میں اس بات کو ریکنائز بھی کیا گیا اتمنان کا اظہار بھی کیا گیا ہر طرف سے کہ سندھ گورنمنٹ نے جو جو اسٹیپس لینے چاہیے تھے وہ لیے جو آپ نے اسٹریٹ کرائم کی بات کی اس کے ساتھ دو تین اور چیزیں بھی تھی جن کے لیے سندھ گورنمنٹ نے کیبنٹ سے اسیمبلی سے پاس کر کے اور پھر وہ عدالت آلیہ کو بھیج دیا ہے کہ اس کے لیے سپیڈی کورٹس ہیں جو سپیڈی کورٹس ہیں جو سپیڈی صرف اسی وجہ سے ہوں کیونکہ کیس دیر تک چلتے ہیں اور جو مدعی ہے وہ پھر تنگ آ جاتے ہیں اور پھر وہ ظاہر ہے کیس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو پرسو کرنا تو پھر یک طرفہ فیصلے آ جاتے ہیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے جو کرمنلز ہیں وہ چھے چھے دس دس دفعہ پکڑے جاتے ہیں اور پھر وہ زمانتوں پہ آزاد ہو جاتے ہیں تو ان ساری چیزوں پر آگائی دی گئی ہے ویسے بھی عدلیہ کو اور اس کے لیے جو ہمارے ایڈوائزر لاو ہیں اور ایڈوکیٹ جنرل اور پروسیکیوٹر جنرل انہوں نے وہاں پہ بھی انہیں کہا گیا کہ اس کو مزید استعداد کی جائے عدالتوں سے کہ اس کو فوری طور پر کیا جائے تاکہ اس کا فائدہ ہو سکے شاہ صاحب یہ آپ کے علم میں ہے کہ جس طرح کی نمبر پلیٹس کراچی میں ملتی ہیں گاڑیوں کے ریجسٹریشن کے بعد آپ یہاں کے رہنے والے ہیں آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ معاملہ کوئٹا تک میں آٹھ سال پہلے حل ہو گیا لاہور وغیرہ میں تو کیمرہ ریڈبل نمبر پلیٹس ہیں اسلام آباد پر نمبر پلیٹس جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے لوگ لگاتے ہیں شاید اس سے بھی زیادہ کب سر اس کا مسئلے کا حل کب ہوگا تو خان صاحب اس میں آر ایف آئی ڈی نمبر پلیٹس کا کافی عرصے سے ایکسسائز ڈپارٹمنٹ نے یہ مکمل طور پر پروسس پورا کیا ہوا ہے میں ایک اور بات کی وضاحت بھی کر دوں کہ اس پہ ڈیلے کچھ اسٹے تھے کچھ اور ایشوز تھے جس کی وجہ سے نہیں آیا وہ بھی آن ریکرڈ ہے میں آپ کو وہ پیپرس بھی بھی جوا دوں گا کہ اس میں بھی جب ایک خامقہ ہرڈلز کرنے کے لیے کوئی اسٹے آ جاتا ہے کوئی اور چیزیں آ جاتی ہیں اس میں بھی سالوں لگ جاتے ہیں فوری طور پر اس کو حل نہیں کیا جاتا تو یہ آر ایف آئی ڈی والی نمبر پلیٹس جو ہیں انشاءاللہ ان پر بھی اسی سال یہ تاریخ ضرور نوڈ کر لیجئے گا خان صاحب کہ اس پہ انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گی آر ایف آئی ڈی والی نمبر پلیٹس جو ہیں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جس پہ ایکسسائز دپارٹمنٹ میں بہت پیششفت کی پریشانی ہوتی ہے ندامت ہوتی ہے کینی یوں بلیف کہ اس جیسے شہر میں جس نے عربوں روپے ٹیکسس کے دینے اسی کام کے لیے اس میں نمبر پلیٹ نہیں ہے اپنے ہاتھ سے لکھو اور نمبر پلیٹ لگا لو اور اگر کوئی مانتا ہے تو وہ ٹین کی نمبر پلیٹ اس کو چھاپ کے وہ دے دیتے ہیں پارویہ سال آپ کی حکومت کا ہے کیا پاکستان کا سارا مسئلہ صرف یہی ہوتا ہے آخر یہ کوئٹہ میں لہور میں اسلامباد میں پشاور میں صاف صاف طریقے سے انہوں نے وہ ٹھیکیں دیتے ہیں اور وہ وہ چیزیں لگ جاتی ہیں کتنا افسوس ہے خان صاحب ہم سے کچھ زیادہ خان صاحب ہم سے کچھ زیادہ محبت اور کچھ بہت زیادہ انٹریسٹ ہے اداروں کو بھی اور دیگر لوگوں کو بھی جو ہرڈلز کر لیتے ہیں کبھی اسٹیل لے آتے ہیں کبھی نوٹس بھیج دیتے ہیں یہاں بھی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہی کام ہوتا ہے پریشان ہیں ہم بھی پریشان ہیں اور ہمارے لیے باعث ندامت بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ ہرڈلز مختلف ایشوز ہمارے لیے کھڑے کیے جاتے ہیں اور میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ وہ پیپرز بھی آپ ضرور دکھائیں میں آپ کو بھیجوا دوں گا کہ کس طرح سیف سٹی پروجیکٹ میں ڈیلے ہوا اور کس طرح یہ جو نمبر پلیٹس ہیں ان کے اجراء میں بھی اور ان کے بنانے میں بھی کس طرح مختلف ہرڈلز کریئٹ کی گئیں ہمارے گورنمنٹ کے لیے تو یہ کراچی میں یہ نمبر پلیٹس لگیں گی کوئی ایسی یا یہ کہ یہ ہاتھ والی چلتی رہیں گی یا وہ اگلے تین چار سال آپ کا پاور جو حکومت کا دمانہ بھائی سال مزید ہے یہ یہ کچھ نئے نہیں خان صاحب کچھ ہی ماہ میں یہ شروع ہو جائیں گے بڑی خوبصور نمبر پلیٹس بنائی ہیں آپ کو دکھائیں گے اچھا اچھا بہت بہت شکریہ بڑی اچھی خبریں سنائی ہیں رہے رہے بہت رہے تینکیو سو مچ کمرشل بریک اس کے بعد ہم ذکر کرنا چاہیں گے ایف ایٹی ایف سے ڈکھلنا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے قوانین بتائے ہیں ایف ایٹی ایف نے جو کہ ہمیں منظور کرنے ہیں تمام قوانین ہم نے منظور کر لیے تھے صرف ایٹی منی لانڈنگ بل ہے آج قومی اسیملی سے منظور ہو گیا سینٹ سے باقی ہے وہاں آپوزیشن کہتی ہے کہ وہ اس کے سامنے رکاوٹ ڈالے گی دیکھتے ہیں کہ رکاوٹ ڈالتی ہے یا نہیں مگر یہ اگر گریل اس سے نکلنا ہے تو یہ قانون ہمیں منظور کرنا ہوگا ایف ایٹی ایف نے یہ ہمیں بتا دیا ہے اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد حوصلہ افضاباد پاکستان کے سیاسی باقال کے حوالے سے یہ ہے کہ جمہوریت بھرپور انداز میں متحرک نظر آتی ہے پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی ہے آج پی ایم ایل این نے حکومت کی دو سالہ کارکردنگی کی حوالے سے بہت ہی زقیم بہت ہی بھرپور انداز کا ایک تجزیہ کیا اس کی زبردست تنقید کی ان دو سال کی مگر ایک بہت ہی ایڈوکیٹڈ اور بہت ہی ماہرانہ انداز میں ان تمام معاملات کا تجزیہ کیا گیا جمہوریت پورے بھرپور انداز میں کام کر رہی ہے پارلیمنٹ بھی کام کر رہی ہے پارلیمنٹ کا بنیادی کام یقیناً صرف قانون سازی ہوتی ہے اور اس حوالے سے پارلیمنٹ میں ایک بہت اہم معاملہ ہے ایف ایٹی ایف کی گریلسٹ میں پاکستان شامل ہو گیا تھا پی ایم ایل این کی حکومت تھی اب اس ایف ایٹی ایف کی گریلسٹ سے پاکستان کا نکلنا یہ پاکستان کے لیے قوم کے لیے ایک بہت امپورٹن ماملہ ہے اس کے لیے ایف ایٹی ایف نے شرائط آئیت کیوئی ہیں پاکستان کو قانون سازی کرنی ہے ان شرائط کے حوالے سے جو ایف ایٹی ایف نے ہمیں ڈکٹیٹ کی ہیں اس حوالے سے متعدد قوادین منظور ہو چکے ہیں اب معاملہ ہے اینٹی منی لانڈرنگ بل کا جو کہ اس حوالے کا ایک سب سے اہم اور کلیدی اور آخری مرحلہ ہے آج قومی اسیملی میں جہاں پہ کہ حکمرہ جماعت کی اور اتحاد کی افسریت ہے یہ بل منظور ہو گیا لیکن اپوزیشن کو اس کے حوالے سے متعدد شکایات ہیں حکومتی عراقین کا کہنا یہ ہے کہ اپوزیشن جانتی ہے کہ یہ قوم کی حکومت کی ضرورت ہے لیکن اس کے ذریعے وہ نئے قوانین میں ترامیم چاہتی ہے اور ان قوانین کے ان قوانین کے ذریعے ترامیم کے ذریعے ان کیسز سے چھوٹکارہ حاصل کرنا چاہتی ہے جو نیب نے اپوزیشن لیڈرشپ کے خلاف بنائے ہوئے ہیں اور یہ معاملہ ایسا لگتا ہے کس وقت پھسا ہوا ہے کیونکہ اب یہ معاملہ یعنی کہ جو انٹی منی روڈرنگ کا کیس کا جو بل ہے یہ جائے گا سینٹ جہاں پہ سینٹ میں منظوری ضروری ہے اور ناممکن ہے کہ حکومت وہاں پہ اس کو منظور کرا سکے کیونکہ وہاں پہ اپوزیشن کی اکثریت ہے خیال یہی ہے کہ پاکستان کی کیونکہ قومی اہمیت کا قومی سیکیورٹی کا معاملہ ہے اسی انداز کی کوئی مفاہمت ہو جائے گی جو دوسرے قبانین کی حوالے سے اس سے پہلے ہوئی ہے لیکن بہرحال یہ قانون سازی اور اس حوالے سے جو حکومت کی حکومت کی جماعتوں کی اپوزیشن اور حکومت درمیان جو کھیچا تانی ہے وہ اس وقت اپنے قروج پہ نظر آ رہی ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ قانون اسی انداز میں یا اس میں کچھ متعدد ترامیم کے ساتھ منظور ہوتا ہے یا نہیں لیکن مسلسل اسرار ہے پی ٹی آئی کا بھی اور وزیراعظم عمران خان بھی کہتے ہیں کہ اس کو استعمال کر رہی ہے اپوزیشن اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے اور ہمارے انٹریویو جناب وزیراعظم عمران خان نے اس کو بڑی شدت سے بات کی ہم نے تو نہیں فیٹ ایف کے گریلس میں آئے وہ تو ان کے نونلی کے دور میں آئے ہیں ہم اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اگر بلیک لس میں آپ آ جاتے ہیں ملک کو بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے سینکشنز لگ جاتی ہیں ہمارا جو معاشی حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں وہ پھر نیچے چلے جائیں گے ان کو فیٹ ایف کے لیے جو لیجسلیشن پاس کرنی ہے ہم اس کے لیے بات کر رہے ہیں وہ ساتھ انہوں نے پورا چونتیس اٹھتیس میں سے چونتیس انہوں نے کہا جی کہ شک چینج کرو نیپ کے قانون میں مطلب نیپ کو ختم کر دو ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ مجھے بلیک میل کریں کسی طرح یا میں ان کو این آرہ دوں یا میری گرمنٹ ڈی سٹیبلائز ہو جائے ان کا تو بڑا کلیر ہے للچس پہ قومی معاملہ ہے اور اس پہ بات کرتے ہیں اور آج ہم نے اس کے لیے ماہرانہ رائے حاصل کرنے کے لیے تجزیہ حاصل کرنے کے لیے دعوت دی ہے محترم احمد بلال محبوب کو ایزیکیٹیف ڈیریکٹر ہیں پلڈارٹ کے بہت ہی معینہ زنجیو ہے جو کہ فالمانی معاملات پہ حکومتی معاملات پہ بڑی گہری نگاہ کرتی ہے اور اس پہ تحقیق کرتی ہے بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب آپ قانون سازی تو پارلیمنٹ میں ہوتی ہے اور ہمیشہ اپوزیشن اس میں اپنا وزن استعمال کرتی ہے کوشش کرتی ہے کہ اپنا وزن استعمال کرے اور بڑا زبدست چیکس ان بیلنسز کا سسٹم ہے کیونکہ سینٹ میں اپوزیشن کی مجورٹی ہے مگر یہ معاملہ جو اس وقت پھسا ہوا ہے اس کا تعلق ہے بہت اہم قومی معاملہ ہے یعنی کہ ایف ایٹی ایف کی گریلس سے نکلنے کے لیے ہمیں ایف ایٹی ایف نے ڈکٹیٹ کیا ہے کہ آپ کو کون کون سے قانون بنانے ہیں اور بہرحال ہمیں وہ بنانے ہیں اب آپ نے دیکھا کہ وزیراعظم بھی کہہ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی حکومت کی دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کیا اس وقت استعمال کر رہی ہے حکومت کی خلاف اپنا وزن اپوزیشن ان معاملات کے لیے جن کا تعلق نیپ سے ہے اور جس میں ہے کہ اگر وہ ان میں ترامیم کر کے وہ کوئی پولیٹیکل بینیفٹ حاصل کرنا چاہتی ہے ان کیسز کے حوالے سے آپ لوگ اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں آپ کا کیا ویو ہے اس حوالے سے دیکھئے میرے خیال میں نیپ کے قانون میں جو ترمیم ہونی چاہیے اس کے بارے میں کئی طرف سے اشارے آ چکے ہیں سپریم کورٹ بھی ذکر کر چکا ہے اور وہ ایک الگ معاملہ ہے اور یہ ایف ای ٹی ایف کا جو معاملہ ہے یہ پھلکل ایک الگ معاملہ ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ قومی اسمبلی میں تو ایف ای ٹی ایف کے بارے میں پانچ قوانین جو پاس ہوئے ہیں اس میں تو اپوزیشن نے حکومت کا ساتھ دیا ہے یعنی حکومت کو شروع میں وہ مضامت کی ہے ایک قانون واپس بھی لیا حکومت نے لیکن باقی پانچ قوانین میں حکومت کو پاس کرنے میں مدد دی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو سینٹ میں بھی ان کو یہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا لیکن جو نیاب کے قانون میں ترمیم ہے وہ میرے خیال میں الگ اس کو اپنے میرٹ کی اوپر دیکھا جانا چاہیے اس میں ترمیم کی ضرورت ہے اور وہ ترمیم حکومت اور اپوزیشن دونوں مل بیٹھ کے تیہ کریں اور اس کو دونوں کو آپس پر جوڑے نہیں کیونکہ یہ ایف ای ٹی ایف کا معاملہ ایسا نہیں ہے جس کو آپ آپ کسی وجہ سے ڈیلے کر سکیں حکومت کو بھی چاہیے تب پہلے کر لیتی لیکن پہلے انہوں نے نہیں کیا آپ آخر میں وقت آ گیا ہے تو آپ میرے خیال میں اس کو قومی مفاد کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے اس کو تو پاس کرنا چاہیے اس میں بڑی اچھی بات ہے نا احمد پیرل صاحب میں نے دیکھا کہ اس طرح کے جو قومی معاملات ہیں ظاہر ہے کہ اپوزیشن بہت اچھی طرح سے جانتی ہے وہ پی ٹی آئی سے کہیں زیادہ تجربہ کار ہے قومی اور حکومتی معاملات میں ہینڈز آن چار بار پیپلز پارٹی کی حکومت رہ چکی ہے تین بار پی ایم ایل این کی حکومت رہ چکی ہے ایسے معاملات میں سیاست اور تقاریر اور مقالبہ تو بہت ہوتا ہے لیکن پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی باٹم لائن قومی ہے تو اس پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے مچور انداز میں ہماری نیشنل لیڈرشپ فیصلے کرتی ہے اور سینٹ میں بھی ایسا ہو جائے گا اس اینٹی منی لانڈننگ بل کے حوالے سے میرا خیال ہے مجھے یقین ہے کیسے ہو جائے گا لیکن یہ بھی ایک جمہوریت کا حصہ ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اپوزیشن اپنے کچھ دوسرے معاملات کے اندر بھی لیجسلیشن کے اندر امینڈمنٹ کی کوشش کرتی ہے اگر اس میں ذاتی مفادات انوالو نہ ہو تو اس میں کوئی ایسی برائی بھی نہیں ہے کہ آپ کچھ معاملات میں دو اور دو کے متعلق بات کرتے ہیں لیکن جو قومی مفاد کی بات آتی ہے جیسے سیکیورٹی کانسل سے متعلق دو قوانین تھے اور پانچ قوانین بائفی ٹی ایف کے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس معاملے میں جو سودہ بازی کی کوشش ہوتی ہے اس میں محدود امکان ہوتا ہے کنورجنز دیکھی تھی تمام قومی سیاسی جباتوں جب ہم نے سروسز چیفز کی ایکسٹینشن کے حوالے سے معاملات پارلیمنٹ میں آئے تھے جیہا وہ بھی ہم نے دیکھا تھا ایسے معاملے پر اتفاق کرائے ہو جاتا ہے اگرچہ اس وقت بھی لگتا یہ تھا کہ شاید کوئی پارٹیاں شد سٹینڈ لیں گی لیکن پھر بلاخر انہوں نے قومی اہمیت کو اور قومی ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے احمد بلال محمد صاحب ذرا سے آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں جاننا چاہوں گا کہ قانون سازی کی اوورال کیفیت کیا رہی پچھلے دو سال کے دوران جب سے یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے ہماری پارلیمنٹ نے کتنا موثر انداز میں کام کیا جو بنیادی کام ہے پارلیمنٹ کا دیکھیں یہ پہلے سال میں تو صورتحال بہت کمزور تھی اور یہ کمزور ہر اسمبلی کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ پہلے سال میں چیزیں سست ہوتی ہیں کیونکہ ابھی کمیٹیاں بن رہی ہوتی ہیں کمیٹیوں کا بڑا قلیدی کردار ہوتا ہے حکومت کا اپنا لیجسلیٹیو ایجنڈا ابھی تیار ہو رہا ہوتا ہے تو پہلے سال میں تو دس قانون قومی اسمبلی نے پاس کیے تھے لیکن یہ اب دوسرے سال میں ان کی تعداد تیس ہو گئی ہے یعنی ٹوٹل چالیس قانون چالیس بل پاس ہو چکے ہیں قومی اسمبلی سے ان میں سے ابھی دوسرے سال میں اکیس قانون تو ایکٹ بن گئے ہیں لیکن باقی ابھی سینٹس میں پاس ہونے کے مرحلے سے گزر رہے ہیں تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ لیجسلیٹیو جو پرفارمنس ہے وہ پہلے سال کی نسبت تقریباً تین گناہ بہتر ہوئی ہے تو یہ اگلے سالوں میں مزید بہتر ہو جائے گی ساپ کا ریکارڈ بھی یہی بتاتا ہے تو اس لحاظ سے تو بہتر ہے لیکن ایکٹ اف پارلیمنٹ جو ہیں وہ صرف اکیس بنے ہیں لیکن جو تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آرڈیننس زیادہ جاری ہوئے ہیں اکتیس جاری ہوئے ہیں اور جو بل پاس ہوئے قومی اسمبلی میں وہ صرف تیس ہوئے ہیں اور ایکٹ اف پارلیمنٹ اکیس ہوئے ہیں ان کے اندر بھی آئندہ آنے والے سالوں میں امپرویمنٹ کی ضرورت ہے کہ آرڈیننس کام ہو اور ایکٹ اف پارلیمنٹ زیادہ ہو اس لحظے میں اپوزیشن اور حکومت دونوں کو میرے خیال میں مل کے تعاون کرنا پڑے گا لیکن طریقہ کار بن گیا ہے نا کہ جو پہلے آرڈیننس کے ذریعے جو کہ ترجیحی معاملات ہیں حکومت کے لیے اپنے ایجنڈے کے لحاظ سے یہ ایک ایس او پی بن گئی ہے پاکستان میں کہ ان کو بلکہ ہم نے بھارت میں بھی دیکھا ہے کہ آرڈیننسز آتے ہیں اور پھر اس کو پارلیمنٹ سے منظور کرایا جاتا ہے کچھ پارلیمنٹ کچھ آرڈیننس تو ایسے ہوتے ہیں جو جن کو میرے خیال میں آوائیڈ نہیں کیا جا سکتا اسی لیے اس کی پرویشن کانسیچوشن میں ہے اگر چمہ انزادی طور پر سمجھتا ہوں کہ پرویشن ختم ہونی چاہیے آرڈینس تو یہی ہے کہ سارے کانون پارلیمنٹ سے پاس ہوں بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محمود اگزیکٹیف ڈیریکٹر پل دارپ ہمارے ساتھ موجود تھے ماہرانہ تنزیہ کر رہتے ہیں پارلیمنٹ کی موجودہ پارلنسازی کی کیفیت تو خاص طور پر جو انٹی منی لارڈرنگ بل ہے جو باقی ہے صرف سینڈر سے منظور ہونا ہے اور ایفرٹیف کے لیے گرن لسننے کے لیے ہمارے بڑا شدید ضروری ہے اس کے ساتھ ہی آہبار آج کی پرگرام کے اختتام ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ رہا سے ہائی ایت سیدہ شناز ہے تھینکیو فور واشنگ دنیا نیوز فور مور ویڈیوز اور اپڈیٹس دونٹ فگیت تو کلک تس سبسکرائب بٹن دونٹ فگیت تو کنیوز